مائی نیم ڈانم کو مزرکن ہے آج ہم گریگنار ریجنٹ کو دیکھیں گے کیا ہم گریگنار ریجنٹ کو کس طرح پرپیر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی پریپیشن کی طرف آئیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری گریگنار ریجنٹ کو وکٹر گریگنار نے نے 1900 میں پریپیر کیا تھا تو یہ تو ہوگی اس کی ہسٹری وکٹر گریگنار نے اسے 1900 میں پریپیر کیا تھا تو اب آتی ہے اس کی ایمپورٹنس کہ آخری ریگنار ریجنٹ اتنا ایمپورٹنس ہم آج لیے کیوں رکھتا ہے ہم اس کی ایمپورٹنس دیکھتے ہیں ایمپورٹنس اس کی یہ ہے کہ ہم آرگینک کمپاؤنڈ کی تمام کلاسل کو گریگنار ریجنٹ کے ذریعے پریپیر کر سکتے ہیں سکتے ہیں یعنی ہم جو ہے آرگینک کمپاؤنڈ کی تمام کلاسل کو اس کے ذریعے پریپیر کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ گریگنار ریجنٹ کس طرح وہ ریکشن کیسے ہوتا ہے اور کس طرح گریگنار ریجنٹ بنتا ہے تو گریگنار ریجنٹ کے لیے ریکشن دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھا الکائل ہلائٹ الکائل ہلائٹ کو ہم مگنیشم کے ساتھ ریکٹ کرواتے ہیں مگنیشم کے ساتھ مگنیشم کے ساتھ مگنیشم میٹر کے ساتھ انہائیڈرس ایتھر کوئی بھی انہائیڈرس ایتھر ہو جیسے ہم ڈائی میتھال ایتھر لے ریتے ہیں جب ہم جب ہم الکائل ہلائٹ کو مگنیشم میٹر کے ساتھ ریکٹ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس الکائل مگنیشم ہلائٹ بنتا ہے تو ہمارے پاس الکائل مگنیشم ہلائٹ بنتا ہے تو ہمارے پاس اورگانو میٹرلک کمپونڈ اور ان کے درمیان توجہ shroud وہ اورگانومیٹرلک باند ہوتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے اس کا میکنیشم کیا ہے یہ آ خر ہمارے پاس کس طرح تو آگ ہم اس کا میکنیشم دیکھیں گے سبزہ訂 تو ہمیں پتہ ہے مگنیشن میں ایک میٹل ہے مگنیشن میں ایک میٹل ہے اور اس کے ویلن سیل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں کیونکہ یہ گروپ 2A کا ایلمنٹ ہے تو اس کے ویلن سیل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں اب سیکنڈ چیز یہ جو کاربن ہے کے ساتھ کاربن ہے لائک جگہ ہوگا تو مگنیشن جو ہے یہ اپنا ایک الیکٹرون دونیٹ کر دیتا ہے یہ اپنا ایک الیکٹرون دونیٹ کر دیتا ہے پھر یہ الیکٹرون کاربن کے پاس آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے جب یہ الیکٹرون کاربن کے پاس آجاتا ہے تو کاربن ایک ریڈیکل بن جاتا ہے اور جو ہلائیڈ ہے وہ اپنا الیکٹرون لے کے نکل جاتا ہے لائین تو جب یہ مگنیشن کا ایک الیکٹرون کاربن کو دونیٹ ہوتا ہے تو کاربن ایک بن جاتا ہے ریڈیکل تو یہ کاربنیک ریڈیکل بن گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ بارڈ بریک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس الیکٹرون پیر ہوتا ہے یہ ہیلائٹ کی طرف آ جاتا ہے تو ہیلائٹ پہ نیکٹل چارڈ آ جاتا ہے اور مگنیشن نے جب ایک الیکٹرون دونیٹ کیا تو مگنیشن پہ پلس ون چارڈ آ جاتا ہے مگنیشن پہ پلس ون چارڈ آ جاتا ہے لیکن ابھی بھی مگنیشن کے بالنسال میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اس سلا اب ہمارے پاس کیا بنا پیشتر ہوا فی الحل یہ دو چیزیں گئے اور مگنیشن پہ پلس ون بن گیا ایک الیکٹرون میں ابھی بھی نیکٹروں اب نیکسٹیپ میں مگنیشن لات یہ اپنا ایک الیکٹرون پھر کاربن کو ڈونیٹ کر دیتا ہے مگنیشن کا یہ جو الیکٹرون ہے یہ پھر کاربن کی ذرفہ آ داتا ہے تو ہمارے پاس جو کاربن ہے اس پہ مائنس ون چارد آ داتا ہے کیونکہ اس پہ الیکٹرون پہ رہا جاتا ہے جس کے وجہ سے اس پہ مائنس ون چارد آ داتا ہے کاربن پہ مائنس ساہ جاتا ہے اور مگنیشن پہ پلس ٹو ساہ جاتا ہے اس طرح کاربن پہ مگنیشن پہ پلس ٹو ساہ جاتا ہے کاربن پہ مائنس ساہ جاتا ہے اب ہیلائٹ پہ بھی مائنس ساہ جاتا ہے کاربن پہ بھی مائنس ساہ جاتا ہے کاربن پہ بھی مائنس ساہ جاتا ہے اور مگنیشن پہ بھی مائنس ساہ جاتا ہے تو ان سب کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس الکائل اس کے بعد آتا ہے مگنشیم پلاس ٹو اور این پہ آتا ہے ہمارے پاس ہیلائیڈ تو منس سار ہی ہمارے پاس الکائل گروپ پہ ہیں منس سار ہی ہمارے پاس پلاس ٹو پہ ہے اور منس سار ہی ہمارے پاس ہیلائیڈ گروپ پہ ہے تو ان کے درمیان بانڈنگ بن جاتی ہے اور گینو میٹیلک بانڈ بن جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کار بنائیں کار بنائیں کارگریلین ہمارے پاس مگنیشیم اور اس کے ساتھ ریکٹ کردیتا ہے تو یہ ہمارے پاس میں نس 1 مگنیشیم جب اس کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس آزاتا ہے مگنیشیم مگنیشیم تو ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس ارگانو میٹالیک بونڈ بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جرگ ناری جن کا پریپلیشن اور اس کا میکنیزم تو گریگنار ریجن اس لئے ہمارے پاس کاربنائن دونیٹ کر دیتا ہے یہ کاربنائن جب دونیٹ کر دیتا ہے تو یہ ہی کاربنائن ہمارے پاس آگے الکوہل بنانے کے لئے استعمال دیتا ہے تو ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ہم جس طرح یہ گریگنار ریجن پریپیر کیا تو ہمارے پاس کاربنائن بن گیا تو یہ ان کے درمیان بانڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم اور گریگنار ریجن سے الکوہل بنائیں گے تو یہ پارڈ ہمارے پاس بریک ہو جاتا ہے تو یہ جو کاربنائن ہے یہ پھر ہمارے پاس ریاکٹ کر دیتا ہے اور ہمارے پاس پرائنڈی، سکینڈی اور ترشیر الکوہل بن جاتی ہے جو ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اگر آپ کو اس میں کسیم کسیم کی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے لیے گا تینکیو